محکمہ وائل لائف کی بڑی کاروائی گھر میں بھیڑیا رکھنے والے ملزم کو بھیڑیے سمیت گرفتار کر لیا ہے محکمہ وائل لائف نے ملزم کو بھیڑیا سمیت عدالت میں پیش کر دیا گھر میں جنگلی بھیڑیا رکھنے والے شہری کو دس ہزار روپے جرمانہ بھیڑیا وائل لائف کے سپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ وائل لائف کی بڑی کاروائی ہے گھر میں بیڑیاں رکھنے والے ملزم کو بھیڑیے سمیت گرفتار کیا ہے محکمہ وائل لائف نے ملزم کو بھیڑیے سمیت عدالت میں پیش کر دیا گھر میں جھنگلی بھیڑیاں رکھنے والے شہری کو دس ہزار روپے جرمان آئیت کیا کیا ہے محکمہ وائل لائف کی یہ بڑی کاروائی ہے گھر میں بھیڑیاں رکھنے والے ملزم کو بھیڑیے سمیت گرفتار کر دیا ہے محکمہ وائل لائف نے ملزم کو بھیڑیے سمیت عدالت میں پیش کر دیا گھر میں جنگلی بھیڑیا رکھنے والے شہری کو دس ہزار روپے جھرمانہ بھی کیا گیا ہے اور یہ بھیڑیا وائل لائف کے سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ سٹی پوٹی من کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑیے کو جنگلی بھیڑیے کو ایک شخص نے پالتو بنا لیا اور اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا جس سے علاقے میں بھی خوف و حراس پھیلا ہوا تھا اور اس پر اب محکمہ وائل لائف نے یہ کاروائی کی اور گھر سے اس بھیڑیے کو برامت کیا اور ملزم کو بھی گرفتار کیا عدالت میں پیش کیا گیا ہے جہاں عدالت نے دس ہزار روپے جرمانہ کیا اس شہری کو اور بھیڑیا بھی وائل لائف کے سپورٹ کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ وائل لائف کی بڑی کاروائی سامنے آئی گھر میں بھیڑیا رکھنے والے ملزم کو بھیڑیے سامنے گرفتار کر لیا ہے رانہ زاہد نظیر سے بات کریں گے زاہد بتائیے گا اس حوالت سے محکمہ وائل لائف نے آج ایک بڑی کاروائی کی ہے اور اس کاروائی میں محکمہ وائل لائف کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر ہیں عظیم زفر اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ ڈیریکٹر شامل تھے اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ ڈیریکٹر عبدالرزاق گل اور ان کے ساتھ انسپیکٹر محمد عمر ان کی جانب سے چک نمبر ایک سو سانوے ریبے باگے وال واپٹر ٹاؤن میں جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے اسلام نامی شہری ہے شخص تھا اس نے اپنے گھر میں جنگلی بیڑیا جو ہے وہ پال رکھا تھا جس پر ایک شہری نے اس کے جو ہمساہ تھا اس نے اس کے خلاف محکمہ وائل لائف کو درخواہ دی کہ اس نے جو ہے وہ غیر کرونی طور پر جو ہے وہ بیڑی کو گھر میں رکھا ہے جس پر آج محکمہ وائل ٹائف نے کاروائی کرتے ہو کہ نہ صرف ملزم کو گرفتار کیا بلکہ بیڑی کو بھی اپنی حراست میں لیا اور آج جو سیول جج ہے محمد گلدار ان کے عدالت میں پیش کیا جس پر عدالت کی جانب سے ملزم کو دس ہزار پر جرمانے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ بیڑی کو جو ہے وہ وائل لائف کے سپورت کر دیا ہے انسپیکٹر عمران اختر مرزا عمران اختر کا کہنا تھا کہ بیڑی کو جو ہے وہ کمالیاں پارک میں چھوڑ دیا جائے گا بہت شکریہ زاہد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے